موسیقی موسیقی اب میں حضرت استاد ماشرک علی خان صاحب سے ذرخواست کروں گا کہ وہ اپنا طرح نہ پیش فرمائیں موسیقی نفس نفس میں حوصلے قدم قدم پبرتری بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم دل کی روشنی بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم دل کی روشنی بس ایک دھنپ جا رہا ہے کاروان زندگی بس ایک دھنپ جا رہا ہے کاروان زندگی علی 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 رہے نفس نفس میں حوصلے قدم قدم پبرتری نفس نفس میں حوصلے قدم قدم پبرتری بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم دل کی روشنی بس ایک نام سے ہے سب یہ چشم دل کی روشنی سب یہ چشم و دل کی روشنی بس ایک دھلپا جا رہا ہے کاروان زندگی بس ایک دھلپا جا رہا ہے کاروان زندگی علی علی رہے جو شب تو کیا خطر کے جیب میں سہر بھی ہے گھرے ہوئے جو عبر ہوں تو برک کا گزر بھی ہے جمع ہوئے قدم بھی ہے لڑی ہوئی نظر بھی ہے جہاں کہیں ہے مرحبی وہی ہے ضربِ حیدری جہاں کہیں ہے مرحبی وہی ہے ضربِ حیدری تسلسل ایک فکر ایک رب تو ایک ہے یہاں تسلسل ایک فکر ایک رب تو ایک ہے یہاں نہ حق میں مختلف نہ حق سے مختلف دل و زبان نہ حق میں مختلف نہ حق سے مختلف دل و زبان ہٹا سکا نہ ہم کو راہ سے زما ہو یا مقام عزل سے تابد یہ ہی ہے ایک سوتِ سرمدی عزل سے تابد یہ ہی ہے ایک سوتِ سرمدی علی 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 دوا میں انتظام ہے کہ وحدتِ نظام ہے یہی ہے عدل جس سے فرش و عرش کا قیام ہے قیام عدل کے لیے ضرورتِ امام ہے امام وہ کی جس کا عدل خود مزاجِ بند کی علی 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 خدا کا نام لے کے یوں بڑھوں کے دل میں ہو یقین خدا کا نام لے کے یوں بڑھوں کے دل میں ہو یقین بھڑک اٹھے رگ حیات اور لرد اٹھے زمین مگر یہ شرط ہے کہ بڑھ کے پھر قدم ہٹے نہیں مگر یہ شرط ہے کہ بڑھ کے پھر قدم ہٹے نہیں نگاہ میں نمونہ حیات حق رہے یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم حضرات برادر عزیز حادی عسکری صاحب نے میری ذمہ کام لڑایا کہ میں راکستان پہ کارک کراؤں اور ہندوستان کے بارے میں تو حضرات میں جانتا نہیں مگر پاکستان میں ہمارے یہاں الفاظ اپنی وقت کھوتے جا رہے ہیں اور علقابات بازاری ہو گئے ہیں اب بڑا مشکل کام ہے میرے لیے کہ میں ایک ایسی ظلم شخصیت کا تعریف کراؤں مگر میرے سامنے وہ احباب تشریف رکھتے ہیں کہ جو مجلسی ہیں اس شہر کے اکثر و بیشتر اور انہوں نے یقانے روزگار خطیبوں اور علماء اور ذاکرین پر سنا ہے مثلا سرکار علامہ رشید ترابی مرہوم مولانا محمد بشیر مولانا درسن زیدی اور وہ علماء اور ذاکرین جو ہندوستان سے یہاں تشریف داتے رہے خدا ان مرہوم کی نین کو عالی علین بشمار کرے تو وہ حضرات جنہوں نے پاوندی سے ان ذاکرین کے مجالس سنی ہیں وہ اس بات کی گواہی دیں گے کم اصقا میں ان مجالس میں شریک تاجدنے سرکار علامہ رشید ترابی مرہوم نے اور مولانا محمد بشیر فاتحہ ٹیکسلا مرہوم نے مقام فقر میں یہ بات کہی کہ وہ شاہدید ہیں سرکار علامہ رشید ترابی مرہوم کے جو اپنی طرز کے بانی خطیب تھے بردے صغیر تو سب سے بڑا حوالہ تو میرے پاس یہی ہے آپ کو متعارف کرانے کا ڈاکٹر باری سلسل نقلی صاحب کو مقتصن صرف دو چار جملوں میں آپ کے جہمت پر مرمور حال نہیں ہوں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں دوسرا جو ایک حوالہ ہے جو اس وقت اس اہد میں جو ہمارے لیے معذت کے ساتھ جہالت کا پھیلاؤ ہمارے یہاں اس میں تحریری حوالہ تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کی ریسرچ ورک ہے نہجر بلاغہ پہ ان انیلیٹیکل سٹڈی آف دا نہجر بلاغہ اسٹائلسٹک نہجر بلاغہ غالباً جو آپ نے بتایا چونکہ اس نے دوسرے لکھا میں جبانی جہاں اسٹائلسٹک نہجر بلاغہ دوسرے مختلف مقامات پہ جو آپ نے تقاریر کی ہیں اس میں خاص پہلوں جو حوالے کے ریاست میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں وہ یہ جو میں نے ابھی سنا کہ اندن میں جو مجالس کا آغاز ہوا ہے ان مجالس کا آغاز کرنے والے اور وہاں یہ کتابت سے نہجر بلاغہ کے حضرت سلیم خاص طور سے وہاں کے نہ صرف شیوں کو بلکہ مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو متعارف کر آیا آپ نے وہاں کے نہجر بلاغہ سے اور جو معاندانہ ایک رویہ تھا ہماری کتابوں کے بارے میں اور خاص طور سے محضور بلاغہ کے بارے میں آپ نے اس کا دفاع کیا اور اس طریقے سے تعارف کر آیا کہ آپ لوگ وہاں مہار ہیں نہجر بلاغہ کی سمجھنے کے لئے پڑھنے کے لئے اس کے علاوہ ڈاکش صاحب کے جو مختلف یہاں پہ زندگی کے گوشے جا آپ پرنسپل رہے مدرسط الوائزین کے ہیں بلکہ ابھی تک اور لیکچرہ رہے مدینہ ترولم اکیدمی علیگر کے اور پرنسپل رہے مدرسط الوائزین کے دوبارہ اس کے علاوہ ڈاکش صاحب کی مختلف اور مقامات پہ خدمات ہیں دینی جن کے تفصیل میں اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں جا سکتا صرف ایک یا دو کتابوں کا میں حوالہ دینا چاہتا ہوں چونکہ وہ اسی کلام کے ذمع میں آ رہی ہیں اور جو شاید آپ کے لئے چسپی کا باس ہوں دہ انٹیلیکچول ہیڈیٹیج آف اسلامی جیرسکرسدینس یہ ایسے دقیق موضوعات ہیں جن پہ ہمارے یہاں واقعاً اہد کا دقاظہ ہے مگر افسوس کہ ہمارے یہاں اب لکھنے والے بھی نہ رہے کم ہوتے جا رہے ہیں اور جو ہیں ان کے لئے ہم اور آپ دعا گوئے ہیں کہ پردردگار انہیں تورے عمر دے اور صحت و سلام دے téشم ہوتے ہیں جوания جس نیازیں برد افترین بلہ بہراد یہ ایسی کتابیں ہیں اور یہ ایسے موضوعات ہیں جس پہ ہمارے یہاں کم بولنے والی حضرات رہ گئے ہیں کم لکھنے والی حضرات رہ گئے ہیں اور میں مزید حائد نہیں ہوں گا میں ڈاکس صاحب سے درخواست کروں گا اپنے حضرات سے مستقید فرائیں ہمارے موسیقی 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 اسٹونیا یہ بہت طریق ہے بہت طریق ہے موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرتال انبیاء والمسلین سیدنا ونبینا وشبع المجنبین ابل قاسم محمد والی طیبین الطاہرین المحسنین حضرات میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کچھ اپنے بہت محبوب احباب کے پریشر کے روشنی اور اسرار اور تقرار اس کی ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بڑی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ میں نے گمنامی میں کام کیا ہے اور گمنامی میں زندگی بسر کی ہے کبھی اپنے کو پروجیکٹ نہیں کیا کبھی اپنے کو کسی کی سامنے پیش نہیں کیا مولانا سب تحسن صاحب شمس اللہ علماء کلیم اہل بیت خطیب آل محمد آج ان کے شاگر جن کا تذکرہ ہوا ہے زائدی صاحب مرہوم ان کی مجلس میں نے خود ان سے استفادہ کیا مولانا محمد مشیر صاحب فاتح ٹیکس اللہ جو فرمایا کرتے تھے کہ میرا دعویٰ ہے کہ اگر پردہ ڈال دیا جائے تو میں استاد جیسی مجلس پڑھ سکتا مگر یہ میری بتنسوطی ہے کہ میں نے اپنے والد مرہوم کو دیکھا تک نہیں میں دو برد کسا جب ان کا انتقال ہو گیا اور میرا یہ شراف ہے کہ میں نے وہاں نام اپنا انٹریڈیوز کیا روشناس کیا لوگوں کو اپنے نام سے جہاں میرے والد کو کوئی نہیں جانتا تھا یعنی یوریٹر کنڈم اور یورپ تو اگر مجھے کچھ لوگ وہاں جاننے لگے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے والد محجد آلاللہ مقامہ مجھے فخر ہے میں سمجھتا ہوں میرے نسلوں کو فخر رہے گا ان سے انتصاب پر مگر میں نے اپنی محنت کی ذاتی محنت کی اور اس محنت سے میں نے وہ سیوری بنائے جس کو ترقی کہا جاتا ہے یورپ میں جس وقت میں پہنچا تو اس وقت وہاں کے امائدین میں ایک خاندان تھا خلیلی کا جن کو آپ نے سنا ہو کر آپ لوگ جانتے ہوں گے اس میں ابباس خلیلی تھے اور تقی خلیلی تھے یہ لوگ وہاں لندن میں مقیم تھے اور سب سے پہلی مجلس اور سب سے پہلا عشرہ ڈاکٹر خود ڈاکٹر تھے تقی خلیلی کیا منقض ہوئے اور ایک گھر منقض ہوا وہاں لندن میں امام بارے کا نام بھی کسی نے نہیں سنا تھا کہ امام بارہ یا امام بارگاہ کسی چیز کو کہتے ہیں ان کے گھر میں منقض ہوا اور اس عشرے میں اتنی برکت ہوئی وہ پہلا عشرہ اس میں اتنی برکت ہوئی کہ ماشاءاللہ آج لندن میں میرے خیال میں ان کے گھر کا نمبر تھا تھرٹین یا تھری یہ یاد نہیں مجھے مگر جتنے ان کے گھر کے نمبر تھے اور ان کے سامین تھے اس سے زیادہ آدھ بھی حمدللہ یونیٹڈ کینڈم میں امام بارے سب پیٹر بارہ میں امام بارہ امام بارہ ہے ماشاءاللہ ساتھ میں امام بارہ ہے نورت میں امام بارہ ہے اور سب نے امام بارہوں کے نام بھی سن لیے ابن خلقان نے چونکہ دیکھیں ابن خلقان کا اہد وہ اہد ہے اور ماشاءاللہ آپ سب کے سب صاحبان علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابن خلقان کا اہد وہ اہد ہے کہ جو مملوک پیریٹ کہلاتا ہے اور یہ مملوک پیریٹ جو تھا یہ بواہ کے بعد آیا تھا تو بواہ نے جتنا شیعوں کو فروغ دیا کتنا ہی مملوک نے شیعوں کو ڈسکریٹ کیا یہ ہسٹوریکل فیک کیا براہ کیونکہ ان کے بعد آئے تھے اور سلطان صلاح الدین کا نام بہت یورپ میں مشہور ہے سلطان صلاح الدین ایوبی ان کی سلطنت جو قائم ہوئی تھی وہ فاتمی سلطنت کی قبر پر قائم ہوئی تھی اور انہوں نے آخری خلیفہ کو جو فاتمی خلیفہ تھا اس کی بہت سا اس کے نوکر تھے انہوں نے اس کا نمک کھایا تھا اور عرصے تک نمک کھایا تھا اس فاتمی خلیفہ جو جو ان کا ولی نعمت تھا اس کو قائد کر کے اور اس کی زندگی میں خطبہ پڑھ کے اپنا یہ اپنی ایک خیانت کا ثبوت وہ چھوڑ گئے ہیں مگر ان کا کام یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں کہ جو شیعہ اور شیعیت کو ڈسکریڈیڈ کریں نہ دیکھا آپ نے لہذا ابن خلیقان was the first ever to write that نہجل اللہ انہوں نے لکھا اس کے اوپر بیاغریفکل نوٹ کے اوپر کہ یہ کس کے بیاغریفکل نوٹ ہے سید مرتضی بیاغریفکل نوٹ میں تاریخ وفایات آیان یہ لکھی ہوئی ہے اور انہوں نے ان کے اوپر بیاغریفکل نوٹ لکھتے ہوئے یہ کہا کہ ان سے ایک کتاب نہجل بلاغا منصوب ہے انہیں خلیقان لکھ رہے ہیں ان سے ایک کتاب نہجل بلاغا منصوب ہے ویقو ویقالو اب یہ اپنی جگہ سے کومنٹری ہے ان کی ویقالو ان اللذی سنفہو فقد وضعہو کہا یہ جاتا ہے کہ جس نے اس کو جمع کیا ہے نوٹ بلاغا اسی نے اس کو گڑھ بھی لیا ہے وضعہو ہاں ہوا اللذی وضعہو یہ پوائنٹ آف یو جو تھا وہ جرمنی کے براکل من کے پاس پہنچ گیا اور انہوں نے اپنی ہسٹری میں اس کو نقل کر دیا اور براکل من جس کو انڈورز کر دیا اس ویو کو تو لیجئے پورے یورپ خیل جو ہے اس سے ٹوٹل فورجری اب وہ جو داغ لگ اچھا یہاں ہماری طرح سے کوئی شخص پہنچا نہیں تھا کہ وہ اس کو ثابت کرتا ثابت کرتا کہ نہیں یہ فورجری نہیں ہے دیکھیں ہمارے ہاں جہاں تک کہ نہجل بلاغہ میں نے ارز کیا کہ نہجل بلاغہ جو ہے وہاں کا یورپ کا اس وقت جس وقت پہنچ 1957 کی بات میں ارز کر رہا ہوں آپ سے 1957 میں یورپ کا بیو یہ تھا کہ نہجل بلاغہ is a total forgery اور وہ براکلمن کا حوالہ دیتے تھے براکلمن خود بے قصور تھا وہ خود بے قصور تھا اس کو یہ اسلامی کیم سے ملا تھا یہ ویو اور وہ تھا ابن خلقان کا ابن خلقان تو میں نے جو تھیسز لکھی تو میرے سب کو ایک سپروائیدر ملتا ہے میرے اوپر دو سپروائیدر معین کیے گئے ایک ہے ورل ریناؤنڈ سپروائیدر ان کا نام ہے ڈاکٹر مانگومری وات آپ جانتے ہوں ان کو ان کی کتابی بہت مشہور ہیں ایک محمد مکہ اور ایک محمد مدینہ یہ ہمارے استاد ہمارے سپروائیدر کی کتاب ہے صاحب قلم ہے بہت اچھا دماغ ہے اور میں یقینا وہ اس وقت نہیں ہے میرے سامنے مگر میں ان کی بہت مخت اور میری عزت میرے دل میں ہے اس لئے جون انہیں اترازات کیے مجھ پر اور میرے مقالوں پر وہ بہت ریلیمنٹ تھا اور اس کو مجھے ذہمت کرنا پڑی اس کے جواب دے لیں تو اس کی نظر صاحب نظر تھا وہ شخص اگر وہ زندہ ہے مجھے نیوان ہے زندہ بھی تو صاحب نظر ہیں صاحب نظر ہیں تو یہ مانگومری وارڈ اور ڈاکٹر این ہاورٹ یہ دو مجھ پر سپرویزر رکھے گئے اب میری مشکل کو ملہ چیپٹر لکھ لے جاتا تھا اور وہ میرے چیپٹر کو دیکھتے تھے اور خدا شایدہ میں یہ سین کبھی زندگی میں نہیں بھولوں گا جب تک میں زندہ ہوں یہ کہ مسٹر حسن you have written very nicely it's a good a very good piece of writing but this is not the material we want اور یہ کہ کہ اتتا بڑا cross ہر پیش پر بن جاتا تھا جو red ہوتا تھا اور حضور مجھے پھر جانا پلتا تھا اور دوب جانا پلتا تھا لائبرری میں اور میں پھر کتابیں نکالتا تھا اور دوبارہ میں material پیش کرتا تھا اور اس کے بعد پھر وہ بڑا cross لے کے اور انگریزی کھاری نہ ون cross بھر دوبارہ کھاری دوبارہ دوبارہ سپر ویدی سو یہ دوبارہ دوبارہ مجھے میں بہت ممنون اور متشکر ہوں اور بہت متشکر اور رہوں گا اس لئے میرا اساتھ ہے میرا 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 دین میری فیت میرا مصحب یہ عقیدہ سکھاتا ہے اس نا کی عزت کرو مجھے ایک اعتراض یہ ہے یورپ پر رہ کے وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ جہاں تک کہ اسلام دشمنی کا تعلق ہے اس میں ابھی تک ان کی مجوریٹی کا ایٹیٹیو جہاں وہ بدلہ نہیں اگر فرض کی کہ آپ اس میں دیکھ لی جی کھیل میں دیکھ لی ہندوستان میں ہماری ٹیم گئی پاکستان کی ٹیم گئی میں بی دو اگر اینڈیا اگر ملحظہ فرمالی جی اس میں کون سا پروٹیس کی گنجائش تھی ایک ملک سے آ رہی ہے اور وہ دوستانہ طریقے سے آ رہی ہے اور اس میں نفرت کی آگ بھڑکا دی جائے اور جناب علی کرکٹ بھوٹ کا جو آفست اس کو لوٹ لیا جائے تو ایسے لوگ جو یہاں اب ہیں موجود ہیں یہ وہاں بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ وہاں جو ہے وہ گارڈن آف روزز ہے بلکہ اسلام اسلام دشمنی وہ اب تک چونکہ اسلام ہی نے کرسیانیتی کا مقابلہ کیا کرسیانیتی کی مائٹ کا مقابلہ کہتے اسلام نے تو اس لیے اب تک ان کے دل میں ہے میں نے وہاں یہ کوشش کی اور اب بھی میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ میں ان کو یہ بتاؤ کہ بجائے اسلامی اسلام دشمنی کے اگر آپ اسلام دوستی اختیار کریں تو خود آپ کی کرسیانیتی کو بہت بروغ ہوگا بہت بروغ اس لیے کہ جب آپ ہسٹری پڑھیں ہسٹری اف کرسیانیتی اگر آپ اس کو ملاحظہ فرمائے وہ خود بہت قابل آدمی ہیں انہوں نے ہسٹری اف کرسی اگر آپ کوئی بھی ہسٹری پڑھ رہے انہی کتاب کی ضرورت نہیں کسی اور کتاب کو ملاحظہ فرمائے تو آپ اس میں یہ دیکھیں گے جو باقیات بیان کی گئے جیسس کرس کے لیے اور جو مجیزات بیان کی گئے ہیں اور جو کوٹیشن ہے ان کے تو آپ یہ ملاحظہ فرمائیں گے کہ تین سو برس یا زیادہ گزر گئے تھے اور کسی نے ڈاکٹرین آف ٹرینیٹی کو کا نام نہیں سنا تھا کسی کا نائی یہ جو ہے اس لیٹر انویشن اس کا تعلق حضرت اس نے کوچھ نہیں اسے ختم کر لے جیس قرآن مجید جو ہے قرآن مجید جو ہے وہ اس وقت میں کہہ سکتا ہوں اور علماء کے سامنے یہ کہہ سکتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے اس کا ہر کام ہر فل سٹا ہر سب کو لگ جن ہے تو آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم عیسیٰ کی تصویر قرآن سے پیش کریں وہ بہتر ہوگی یا عیسیٰ کی تصویر ہم بائبل سے پیش کریں وہ تصویر جو 400 سال کے بات کری کھی گئی کری کھی 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 کھ اس میں کری کھ 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 خورو ہر اس میں رومانز چاہتے تھے کری کری کھ مٹا دیں اور انہوں نے کری 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 کرنے شروع کیا اور یہ ہمارے سین پاول تھے ان کو ان کے اوپر بڑے شدائع وہ گئے اور رومے اور غائب ہو گئے ان کو اس طریقے سے ہے تو ان نے دشمنی کی جب تک کہ وہ کری دشمنی کر تیر ہے رومانز جب تک کہ ان کو ترقی مذہبی طور سے نہ ہو لیکن ان نے دیکھا کہ یہ ایک بھور شروع یہ طاقت ہے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس طاقت کو چنانچہ انہوں نے خود کرسٹین ہوگا جب وہ خود کرسٹین ہوگا تو دیکھیں آج تک روم جو ہے وہ کرسٹین کا سنسر بنا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے یورپ والے صرف فلسفہ توحید فلسفہ توحید کو سٹیڈی کریں تو وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ اتنا حقیم فلسفہ ہے کہ اس میں خود کرسٹین ہو سکتی یقین جانئے میری بلی اس لیے کہ جناب عیسی خود ایک جوت ہے دیکھیں تو ایک بڑی سامنے موٹی بلی ہے کہ وہ خود یہودی تھے جناب عیسی یہودی تھے اور یہودی گھرانے میں پیدا ہوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ یہودی جتنے بھی یہودی کے سینٹ سے چنانچہ سینٹ جیمز خود موحد تھے اور سینٹ جیمز چاہتے تھے کہ توحید کے عقیدے کو انٹرڈیوز کیا جائے کرسٹین ایٹی میں لیکن سینٹ پال نے ان کو کامیاب ہونے نہیں دی لیکن اگر سینٹ جیمز کامیاب ہو میرز یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک نہجل بلاغہ کا رول ہے جہاں تک نہجل بلاغہ کا رول ہے اس اس کانفلکٹ میں جو کرسٹین اور دیوڈائزم اور یا کسی اور عزم کے مقابلے میں ہے وہ بہت پوزیٹیو کانٹریبیوشن ہے جو نہجل بلاغہ نے کیا اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ توحید کو لیلہ مراد سمجھتے ہیں تو اگر اس کی ظلف سلجھائی ہیں تو نہجل بلاغہ نے اور علی کی زبان نے لا یبلغو مدحتہ القائلون ولا یحسین مع العادون ولا یعذی حق المجتحدون کیا بلاغت ہے اس میں خدا یعذی خدا کا حق وہ جو کوشش کرتے رہے کبھی ادا نہیں کرتے اللہ دی لائی دل قہو بود الحمام کیا آپ نے ہزار مرتو ذاکرین سناؤ گا بیس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں بگر اس کے یہ میں آپ سبت بیس کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کا نحج بلاغا آج محدثین کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے حجت کے طور محدثین جیسے وہ امام بخاری کا چیپٹر جس چیپٹر میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اس کو جمع کیا گیا انسانوں کی میموری سے حافظہ حافظے سے ہڈیوں سے اور لکڑیوں سے جمع کیا گیا ایک آیت یہاں مل گئی ایک آیت وہاں مل گئی ایک آیت وہاں مل گئی کہ انہوں نے اپنی صحیح بخاری میں پورا چپٹر پر لکھا چنانچہ انہیں مثالیں پیش کی نہجر بلاغ کو اٹھایا تو نہجر بلاغ مجیب اللہ میرا موانا کر ہے الحمد اللہ اللذی انزل القرآن حادی فی بینا فی الخیر وش خدا اس خدا کا شکر جس نے اپنی کتاب کو حادی بنا کر نازم کیا جس میں خیر و شر کو بیان فرمایا یہاں پر یہ نہیں کہا گیا ہے کہ وہ جو فلان صاحب کی میموری میں محفوظ ہے وہ ہے اور وہ جو فلان صاحب کی میموری میں محفوظ ہے وہ شر تو معلوم ہوا کہ قرآن نحج بلاغ میں یہ ثابت کر دیا ہے اس کے وقی کہ یہ چیپٹر جو ہے وہ منحول ہے کبھی اس میں اختلاف ہوا ہی نہیں کہ قرآن تھا اسی لئے تو فرمایا کہ اگر کتاب نہ ہوتی تو حضرت یہ نہ فرماتے ہیں انہی تشک معنی جمع قرآن کے جتنی احادیث ہیں وہ فورجری اس لئے کہ قرآن موجود ہے خود ہمارے پیغمبر حتی مرتبط فرما رہے اور ہم دیکھ رہے کہ احادیث سب کو ملتی تو الحمدللللہ اللذی انزل القرآن حادی بینا فی الخیر والشا جس میں کیا اس کے بعد فرماتے ہیں فرماتے ہیں الفرائض الفرائض ادوها الاللہ حضرت تقرار فرماتے ہیں الفرائض الفرائض دیکھو وہ فریضے جو خدا نے تم پر واجب کی ان کو ہرگی نہ بھول ایک مرتبہ نہیں فرماتے دو مرتبہ ہرگی ہرگی اپنے فرائض کو نہ بھول تو حضور آج محبت کرنے والے علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے اگر نحض غنبل آغا کو پہیں تو کم سے کم ان کو یہ حساس ہوگا کہ یہ نماز جو ہمارے سامنے سے ضائع ہو گئی ہے اس کے وطالق آپ کے مولا علی نے کیا کہا الفرائض الفرائض ان فرائض کو خدا کی بارگاہ میں ادا کرو ہرگز ہرگز ان سے صرف نظر نہ کرو نماز جو جاتی ہے تمہاری جو قضا نماز ہوتی امدن میں امدن مرز کر رہا ہوں امدن جو نماز قضا ہوتی ہے خدا کی قسم یہ ایک ووٹ ہوتا ہے علی کے مخص فرائض الفرائض فرائض ادوح الاللہ اس کے بعد آخری چیز مرز کرنا چاہتا میرا وقت ختم ہو گیا میں آخری چیز کرنا چاہتا اور وہ یہ ہے کہ اب تک دنیا اور خصوصا کرسیاریٹی کی دنیا یہ سمجھتی رہی ہے کہ مذہب عقیدے کا نام لیکن نہجر براغ میں ایک آواز اٹھتی اور حضرت فرماتے ہیں کہ ان اللہ حرما حراما یہ الفاظ یاد ملو سے خاطر نہیں ان اللہ حرما حراما غیر مجھ غیر مجھ خدا نے یہ ایک عجیب عدمالی ہے مگر عجیب واس سٹیٹمنٹ سوئی پین سٹیٹمنٹ کہ خدا نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا حرام نہیں کیا کہ جو دائرہ عقل میں معقول ہو براغ کیا آپ نے ان اللہ حرما حراما غیر غیر یہ حضرت نے اس پر زور دیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ خدا نے حرام کی ہو اور وہ حدود عقل میں مناسب سمجھ میں آتی ہو جو چیز حرام کی ہے اس کو عقل بھی حرام کرتی ہے یہ پہلا امام ہے جس نے یہ کہا ہے کہ دیکھو عقل بھی تمہارا حادی ہے اسی طرح جس طرح قرآن ہے ان اللہ قرآن کے نجم اللہ کے الفاظ حرما حراما غیر مجھول و حل ل حلالا غیر مدخور اور کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا ہے جو معیوب ہو کسی ایسی چیز کو حلال نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ عمیلونین اللہ صلی اللہ و السلام نے نہج البلاغہ کے ذریعے سے علماء شیعہ خصوصا ان کو اس کی تریننگ دی کہ وہ ان اجزام جن میں استمبات احکام شریعہ فریعہ ہوتا ہے آپ شریعہ استمبات کرتے ہیں ان مدارک میں اب تک جب تک کہ نہج البلاغہ معرض وجود میں نہیں آیا تھا یا امام کی تعلیمات نہیں جانی گئی تھی اس وقت آپ تاریخ و ملعظہ فرمائے کہ صرف تین انصر تھے کہ جو استمبات احکام شریعہ فریعہ میں مانے جاتے تھے اور وہ تھا ایک تھا قرآن دوسرا تھا سنت اور تیسرا تھا اجماع لیکن نہج البلاغہ کی تعلیمات کے فروغ پانے کے بعد اور ان کی کامن نالج ہونے کے بعد چوتھا اصل جو ہے ہمارے فقہہ نے ان تین اصلوں میں ملحق کر دی اگر آپ کسی مسئلہ شریعہ استمبات کرنا چاہے تو آپ کو ان اصلوں کی طرف دیکھ رجوع کرنا پڑے گا پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا دوسرے سنت کی سنت رسول کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اور تیسرے اجماع کی طرف لیکن یہاں ہمارے یہاں نیج بلاغہ کے تصدق میں ایک اصل انٹریڈیوز کی گئی اور چوتھی اصل وہ ہے جس کا نام ہے عقل لہذا اگر ہم کو کوئی حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تک ہماری کوئی حدیث پہنچے کوئی حدیث پہنچے تو اس کو ٹیسٹ کرو مولا ٹیسٹ کیسے کرے ٹیسٹ دیکھو اگر قرآن کے لہجے میں لہجہ ملے آواز میں آواز ملے تعلیم میں تعلیم ملے تو وہ ہماری اور اس کو عقل کی قسوٹی پر کس کے دے اگر عقل کی قسوٹی پر وہ نہیں پوری اترتی تو وہ ہم نے نہیں کہی ہے اس لیے کہ ہم خدا کی دی ہوئی عقل کو بھی نبی سمجھتے اور اس کے بعد میں آپ سے یار کروں گا کہ نحجر راک اگر آپ مطالعہ فرمائیں گے تو اس میں ایسی چیزیں ملیں گے آپ کو جو جس پر آپ ہفتوں غور کریں تو کم ہے اس لیے کہ اگر کوئی جہوری ہوتا ہے تو وہ ایک جہور پر اتنا ٹھائٹا ہے اتنا غور کرتا ہے جو اس جہور کا حق ہے لہذا نحجر راک ایک ایک ایسی کتاب ہے ہمارے ہاں جو علماء حدیث کے لیے بھی ایک سورس آف ریفرنس ہے علماء فساحت کے لیے بھی سورس آف ریفرنس ہے علماء بلاغت کے یہ کہا لیکن اتنا زندہ آج ہے جتنا اپنے خلنے کار کے زمانے میں تھی آئیدہ ان اردو اور ان انگلیش میں تباہرز کر چکا ہوں کہ میرا موضوع تھا اسٹالیسٹک انیلیسز اپنے بلاغت اسٹالیسٹک انیلیسز اپنے بلاغت کیوں میں نے رکھا تھا نام وہ اس لیے رکھا تھا کلام کو ریپیٹ کرتا تو کبھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ کلام کو متقلم کے ذریعے سے پہچان لیکن کبھی آپ ایسا کہتے ہیں متقلم کو کلام کے ذریعے سے پہچان تو ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آلی ابن اوی طالب تک پہنچ سکیں لہذا ہم ان کے کلام کو دیکھتے ہیں ایک مبرت نے رائٹنگ مبرت نے فرض کی جی کہ کوٹ کیا میں نے اس کو لائم لائٹ کیا مبرت کو مبرت جائے جنہوں نے نحضر بلاغہ کو جمع کیا جن کا انتخال چار سو ہجری میں ہوا تھا ان سے وہ دو برس پہلے تھے تو اگر اس نے علی کے کلام کو کوٹ کیا ہے یہ جاہز نے البیان وطبیر میں کوٹ کیا ہے مبرت نے انکامل میں کوٹ کیا ہے تو ہم اس ٹائل کو ایک فوٹوگراف لے لیں اور اسی ٹائل کو اپلائی کریں جو نحضر بلاغہ ہمارے سامنے موجود جہاں جہاں ہم دیکھیں کہ زبان سے زبان مل گئی ہے وہ آپ کہیں کہ یہ ہی رہجل بلاغ اور جہاں دیکھیں کہ نہیں ملتی مردہ کیا آپ نے فرش کی میں نے اپنے خیزن میں لکھا بہت لوگوں کو اتراز دی تھا میں نے لکھا ہے میں نے اس کو حوالے دیا کہ یہ جملہ جو ہے یہ ان کے style میں نہیں ہے اس میں بہت تصنیو ہے کہ ان style میں لگ دیا یہ ان style میں نہیں ہے لیکن جب آپ کسی کتاب کے لیے یہ کہیں قدیمی کتاب کے لیے یہ genuine ہے یا فورجری ہے تو آپ اس کے ٹوٹل کو نہیں دیکھیں گے totality کو نہیں دیکھیں گے آپ یہ دیکھیں گے جی مجاریٹی ہے وہ کیا ہے جب آپ کو ورڑک کریں گے تو مجاریٹی کو دیکھیں گے نایڈلو لگا کی مجاریٹی آج جنوی ہے اور ہی بیل مجاریٹ 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 سنگلی یہ آپ ہو گیا جوا آج سیٹسوائی آج دوسرے آج ایمپیٹ کیا ہوا کہ میں اپنی تھیسز جو شروع کی تھی 1976 میں شروع کی تھی 1976 میں شروع کی تھی اگر آج اور 1976 میں میں شروع کی ہے اس وقت فیو ریفرنس سنہ بلاغا کی طرف یہ تک کہ یہ تک کہ جو ان کا انسیکلوپیڈیا اب بریٹانی کا تھا وہ نجی بلاغ کے ذریقے سے خالی ہو مگر اب جو ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھیں کہ 1976 کے بعد کیا ہوا اگر آپ کو انٹری مل گئی تو آپ میرا کب سے کب مجھے یاد کی جائیں 1976 کے بعد بہت پہلی بات اگر جو شکرا ہے اس میں اتنا تسللل ہے جو حق کے کلام میں نہیں پائے جائیں اس کو الگ کیا اس کو الگ کیا اسی لئے انالیشنز ہے وہ دوسرا حوال یہ ہے کہ امیر المومنین کا وہ کلام جو نحض براغ میں نہیں ہے یہ میں نے ایک کتاب کی ہے نحض حکمہ جمع کی ہیں اور اسنا آپ نے وہ اخوال جمع کی جو نحض آغا میں نہیں ہیں آپ دیکھے میں بہت شکریہ آپ خود شکریہ آپ بہت شکریہ آپ کا ضرور دیکھوں گا بہت تصویر دیکھو گا جی 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 احمیر محمیر اس نے امیر محمیر کا صرف محمیر جی اب جی 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 قبلہ محران بہت سنس فرما جی 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 اور وہاں پر اب جو وینسبرو کے بعد سے خودصاً یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم محابر قریش میں نہیں ہے اور خود اس کی قدامت کے اوپر سٹائلسٹکس حملے ہو رہے ہیں تو اس مسئلے میں آپ کی جو تھیسس ہے وہ کہاں تک گیپ پل کرتی ہے چونکہ کنٹیمپرینیس دونوں ہیں تو اس سلسلے میں آپ کیا ہماری ہدایت کرتے ہیں میں آپ سے یہ ارز کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں جو اس وقت پہلے انہوں نے دیکھے میں نے ارز کیا بھی آپ سے کہ اسلام دشمنی جو ہے وہ بلکل عام ہے یورپ میں بہت عام ہے پہلے انہوں نے نہجر بلاغہ پر گیج کیا مسلم فیلنگ کو ٹیسٹ کیا کہ کیا ہوتا ہے انہوں نے دیکھا سب خیریت ہے سب خیریت ہے کہیں سے کوئی ڈسٹربنس کی تلا نہیں آئی ان کے پاس تو ان کا آپ قرآن کو لے لو میں نے میں نے میں نے اس کو اس چیز کو بہت دور سے دیکھ لیا تھا کہ یہ آنے والا اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید فقط ایک کتاب ایسی ہے قرآن مجید کے جو کتاب من وعن اور بنصحی و بنفسحی کتاب ایسی ہے کہ جس میں امت مسلمہ گو کے بہتر ٹکڑوں میں بٹی لیکن قرآن کے مطالق کوئی اختلاف نہیں لہذا یہ اتا بڑا کانٹا اور شہتیر ہے جو یوروپینز کے آنکھ میں کھٹکتا ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اگر تمہیں شباہ ہے تمہیں شباہ ہے شک ہے ڈاؤٹ ہے کہ یہ محمد گڑھ لیا ہے اس کتاب کو حضور ایک سو چودہ سورے ہیں ایک سو چودہ قرآن کہتا ہے کہ ایک سو چودہ میں سے ایک سورہ بنا لاؤں اور یہی نہیں کہ یہ شوڈ ورک آن یور اون نہیں بھائی تم بہت کمزور ہو تم بہت کمزور ہے تم نہیں گھر پاؤگے وَدْعُو شہداء کو اپنے حالی موالی کو لے کر کوشش کرو مردے گا ہم نے تو اس کا جواب جو ہے نہیں دیا جا سکا قرآن کا تو انہوں نے کہا کہ تو ساہی کہ ہم اس کی آثنسی آثنٹیسٹی جو ہے اس میں شک پیدا کریں انہوں نے کہا تھا آپ قرآن میں دو اسٹائل ہیں بجائے ایک اسٹائل کے آپ یہ کہیے کہ آپ جناب جو تین سطریں عربی کی نہیں لکھ سکتے آپ کو کیا تمیز کیا آپ سمجھے آپ اس سے پوچھئے کہ جو اہل زبان ہے اہل زبان ہے جن کی مادری زبان عربی ہے انہوں سے پوچھئے آپ کفار مکہ سے پوچھئے جنہوں نے محمد کی ٹوٹھ اور نیل مخالفت کی کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھانا رکھا کوئی دقیقہ انہوں نے اٹھانا رکھا لیکن ان کے پاس قرآن کا جواب نہیں ملا ان کو ورنہ آپ یہ ملادہ کیجئے کہ تیز برس تک قرآن جو ہے نازل ہوتا رہا تیز برس تک اسے لانگ ٹائم تیز برس میں اگر ایک بچہ پیدا ہو ہاں تو انیسٹی چلا جائے نا ہاں تیز برس تو کافی ہے نا کہ وہ ایک گراجویٹ ہو ایک ڈگری لے لے قرآن جاری رہا تیز برس تک اور وہاں یہ دعوے اس دعوے کے ساتھ کہ اگر تمہیں شبہ ہے تو ایک ایسا بنا لاؤسورہ تو یہ بتائی کہ کفار قریش نے ایک ایسا گروپ لڑکوں کا کیوں نہیں تیار کیا کہ جو جائے اور عربی پڑھے اور قرآن کا جواب لکھیں کہ تیز برس which is a long time this is a long time days with us تو وہ جب جواب نہ دے سکے تو وارث حسن جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہو کہتے کہ سامنے تو قدریز میرا یہ اعتراض ہے اور میرا یہ اعتراض ہے میرا یہ نہیں ہے آپ تو یہی نہیں سمجھ سکتے کہ اخترابہ اور قربہ میں فرق کیا ہو گیا ہے جب یہ سمجھ سکتے ہیں آپ تو آپ قرآن پر کسے اعتراض کر سکتے ہیں آج تک یقین جانئے آج تک میں نے کسی کو نہیں دیکھا میں نے اردو دعا کو دیکھا ہے جو غیر مسلم تھے مگر وہ اردو لکھنر والوں کی طرح بولتے تھے یا فردی کراچی لیکن میں نے آج تک کسی انگریز کو نہیں دیکھا یہ کسی نان مسلم کو نہیں دیکھا کہ وہ عربی فساد و بلاغہ سے بولتا ہوں کہ ابھی آج تک نہیں دیکھا آپ کو معلوم ہے کسی کو یاد ہے آپ کو نہیں سنناٹا ہے سنناٹا ہے اس میں تو قرآن پر اعتراض کرنے والوں کم سے کم عربی میں پرفیکشن حاصل کر لو اس کے بعد قرآن پر اعتراض کرنا اس لیے کہ وہ طبقہ جس کو عرب کرسٹینز کہتے ہیں وہ طبقہ جس کو عرب کرسٹینز کہتے ہیں جس کو عرب کرسٹینز کہتے ہیں وہ طبقہ عربی دا ہے وہ طبقہ اس کی جس کی زبان مادری زبان جس کی مادری زمان جو ہے وہ عربی ہے لیکن وہ کرسٹین رہا ہے وہ مسلمان نہیں ہوا مسلمان نہیں ہوا وہ کرسٹین رہا لیکن قرآن کی جہاں تک کے فساد کا تعلق ہے قرآن کی جہاں تک کے بلاغت کا تعلق ہے آپ اس کو دیکھیں گا کہ بار بار وہ قرآن کو کوٹ کرتا ہے اپنی کتابوں میں جور جی زیدان ناویلہ لکھ رہا ہے اپنے اور ایک سین کو وہ ڈسکرائب کر رہا ہے سین کو بیان کر رہا ہے اور وہ ناویلہ لکھ رہا ہے کوئی تعلق نہیں قرآن سے اور دفعہ لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ وفیہ من کل فا کہتن زوجان یہ گارڈن کو ڈسکرائب کر رہا ہے جب اس نے یہ کہہ دیا فیہ من کل فا کہتن زوجان تو یقین جانی کہ پورے کے پورے صفحہ میں جان آگئی صرف ہی سیک آیت صرف ہی سیک آئیت تو عربی جو بابا کرن بابسیرت ہے عربی میں عربی زبان میں وہ قرآن کی فضیلت سمجھ سکتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص سے سنے قرآن کی تق تنقید کو کہ جو خود عربی نجانتا ہو تو آپ سمجھ لیجے کہ he has got no idea no idea what what he is talking about but مولانا آپ سے ایک بڑا عجیب سا سوال کرنا چاہ رہی ہوں i'm married to a sunni اور نہجل بلاغہ کے بارے میں میں آپ سے کچھ نہیں پوچھوں گی لیکن مجھے یہ بتائیے کہ کیا مولا علی کا کوئی ایسا موجزہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنے شوہر کو نہجل بلاغہ پڑھنے کی طرف راغب کر سکوں کیونکہ وہ اس چیز کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ ہر مذہب اپنے کو بہترین ثابت کرنے کے لیے اپنی کتابیں لکھتا ہے تو میری بڑی ہی خواہش ہے کہ وہ نہجل بلاغہ پڑھیں اور کچھ ان کی جو ہے ذہنی بصیرت وہ بڑھیں تو ان کو کس طریقے سے میں راغب کروں اس طرف اور عورت کو ناقص علاقل مانا جاتا ہے اس لیے شاید میں نے ایسا سوال کیا آپ سے اور ہماری سوسائیٹی میں عورت کمزور ترین ہستی ہے تو میں کس طرح سے یہ ایک حکایت ہے کہ ایک شخص ایران میں ایک اتار کے پاس گیا کہ آگا بیمن کچھر ہستا میں گنجا ہوں میں کوئی تمہیں گنجے پن کی زوا ہے تمہیں پاس تو ترکائیت میں یہ ہے کہ آتار کلاہش ورداشت وہی شکھوں وہ خود بھی گنجا ہوگا اگر مجھے ایسی دعا کوئی معلوم ہوتی کہ میں پرسنیلیٹری کو کنورٹ کر سکوں یا اس شخص کو جو شک کرتا ہے یقین کرنے والے میں بنا دوں تو میں آپ سے معلوم نہیں میں کتنہ استعمال کر چکا ہوتا اس دعا کو مگم میں مجھے بہت افسوس ہے کہ مجھے نہیں معلوم لیکن اگر وہ علم دوست ہے اگر علم دوست ہے اور اگر وہ جب کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو اپریشیت کرتے ہیں تو میرے خان میں آپ اس کا نحضر بلاغہ میں منتخبات جو نحضر بلاغہ کتاب ہے اس کا آپ ان کے اقصدبت میں پیش کریں اور وہ منتخبات جو ہے وہ ان کو نحضر بلاغہ کنورٹ بنا دیں گے بنا دیں گے اور انشاءاللہ ان کے اوپر اثر ہوگا اس کا کلتی رہی ہے دیکھتے ہیں اس میں علاج صاحب ایک زمنی سوال میں خاتونی کی طرف سے پیش کروں کیا کوئی ایسی کتاب ہے کہ جس میں اس نے مستند حوالے موجود ہوں فریقین کے یا مختلف فریقوں کے یا مختلف مورخ کے جو ہم عام ایک وہ نحضر بلاغہ نہیں جو آپ معذار میں اویل بلو تو سب ہی دیکھ رہے ہیں اس کو مگر اتنے مستند حوالے اس کے اندر ہوں کہ ہم کسی بھی شخص کو دیں گے تو وہ ہم مستند حوالے دیکھ کے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ ہاں واقعاً یہ کتاب جو ہے یہ اتنی غیر متنازع نہیں ہے اتنی متنازع نہیں ہے جتنی کہ سمجھ جاتی ہے بے شک بے شک میں ایسی کتاب موجود ہے ایک انہوں نے خطیب احمد الخطیب لے لکھی ہے وہ کتاب اس کا نام مدارک نحضر بلاغہ اس میں انہوں نے ہر خطبے کے بعد اس کے مدارک کو لکھتا ہے یہ کتاب چار جلدوں میں چھپی ہے اور عراف سے چھپی آپ اس کو حاضر کر سکتے ہیں صرف یہ کہ وہ عربی میں اور میرے خیال میں آپ حضرات میں کوئی نہ کوئی اس قابل ہوگا کہ وہ عربی سے اردب ترجمہ کر دے اور یہ بہترین تصریف ہوگی اس کا آپ ترجمہ کیجئے اور یہاں کراچی بچھا کیا ہے میرا ایک توال ہے آپ سے بہت ہی عدود کے ساتھ کے آپ نے کرچریٹی آپ نے فرمایا کہ کرچن ورلڈ جو ہے وہ مسلمانوں پر تنقید کرتی ہے اور یہ جو کنفرکٹ ہے کوئی نئی بات تو نہیں ہے تو عدود اس لیے بھی نئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی رول موڈل نہیں ہے نہ تو اسٹیٹ کی صورت پر رول موڈل ہے نہ تو پرسنیلٹی کی صورت پہ بھی نہیں ہے امام خمینی ایک بہت بڑے رول موڈل کی حصیت سے ابرے تھے لیکن یہ کہ ساری غیر شیعت کا پیسہ جو ہے ان کے خلاف استعمال ہوا اور ان کے رول موڈل کو ان خلاف کی صورت میں اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے جب سٹائلسٹ پر زور دیتے ہوئے نجل بلاغہ پر آپ نے تھیسس لکھی ہے میں یہ پہنچا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کا کیا کنکلوجن رو کیا مطلب ایک طرف تو آپ نے اس کے سٹائل پر گفتگو فرمائیے اور ابھی آپ نے بڑی بصیر تفسر تقریر بھی کیے اس کے باز پیدوں پر میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اوورال کنکلوجن کیا ہے اس تھیسس کا میرا کنکلوجن یہ ہے میرا کنکلوجن یہ ہے کہ آپ مجھے چاہے شیعہ سمجھے اور چاہے سننی سمجھے میرا فرم کنکلوجن یہ ہے کہ نجل بلاغہ کی مجاریٹی آب دی سرمنز آج جنوین یہ میرا فرم کنکلوجن ہے میں نے تحقیق کی ہے جو اس کی مجاریٹی ہے لیکن بہرحال اس میں ایسے بھی ہے چیزیں کہ جو حضرت کے کلام سے بالکل ہی ایلین ہے اور وہ آپ آپ ایک نگاہ میں پہچان سکتے ہیں کہ یہ حضرت کے کلام نہیں ہے اچھا سید رضی کے کمزوری ہے ہم یہ سید رضی اللہ الرحمہ کے کمزوری ہے اور وہ کمزوری ہے کہ اپنے جمع کرنے کے شوق میں وہ اتنے اپنے کو کھو دیتے ہیں سید رضی ہاں کہ وہ جو بھی سامنے آتا اور وہ علی کی طرح منصوب کے جاتا وہ لکھ کرتے ہیں اپنے ہیں اور جو انہوں نے نحجر بلاغا چھوڑی وہ بہت بہت جوان مر گئے انہوں نے جو نحجر بلاغا چھوڑی وہ اتنی ناتمام ہے کہ آپ یہ دیکھ لیے کہ ایک خدبہ ہے اس کا یہ ایک جس یہاں پر ہے اور ایک جز آپ کو دس خدموں کے بعد ملے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں کو اتنی فرصت نہ ملی کہ کم سے کم وہ اس کو ترتیب دے لیتے ترتیب دے لیتے ملادہ کیا آپ نے اس کا ایک ہے کہ مولا دی کے لیے کہ میں خارج مولا دی کے ملک اس وہ شخص موجود ہے اور جانتے ہیں کہ مسئلہ یہ کبھی نہیں رہا کہ مولا دی کیوں کو نحنی بلاغا ہے وہ کیونک نہیں تھے کہ نہیں یہ مسئلہ بھی رہا یہ یہ تو مسئلہ ہے اس تک یہ مسئلہ موجود ہے یہ بہت جمعہ ہے یہ انہوں نے یہ ہی مسئلہ یہ کمبھر ہے کہ اللہمہ رہنہ کے زمانے میں چار مکسوب مولا دی کے کوئی ترپلیٹ کر رہے ہیں سب جانتے ہیں کہ مولا موسیقی 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 آپ کو یہ کہا ہے کہ 0 آور ہے جو تیجے میرا اور میرا لیے وہ 9تی سبڑی سکتے ہیں 9تی سن بیٹی سکتے ہیں جو صرف حالتا ہے جو راڈا کریں اور اور ملہیم کر پڑا کر سکتے ہیں میرا ملاحظہ کیا کہ میرا سپرویز سکتے ہیں جو ملاحظہ حرام کسی بنا رہے تھے کہ یہاں سکتے ہیں جیسے اس صرف ملہا ہرے تھے اس میں نے نسل سکتے ہیں سکتے ہیں مجھے یہ معلوم ہے کہ اس وقت کسی میجر ویسٹر برک میں نہجر بلاغہ کی انٹریر نہیں بھی نائٹی سمیٹی سکس آپ کے یہ اشادات کے روشلی میں مجھے خیال آیا کہ آپ کے سامنے میں مزارت کرس کروں میں آپ سے مزارت کہ نہجر بلاغہ کا خطبہ نمبر 163 یا 164 ہے جس میں عمیر المومنین اہل مدینہ کے ساتھ جب عشمان کے پاس جاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ اندیا ہمارے ساتھ کی مہر کا عرضی میں مزین جائے تو ہمارے علماء نے ان کا ترجمہ تو دامادی کیا ہے لیکن ہاشے میں کچھ اپنی وضاحتیں دیئے ہیں تو ہمارا کہ یہ کلام آپ کی نظر میں خود بشک شکیہ یا دوسرے مندرجات سے یہ میل کھاتا ہے یا اس کی کیا وضاحت ہے نہیں بلکل وہ جو ہے سہر کا لذب موجود ہے بلکل آپ نے صحیح فرمایا ہے سہر کا لذب موجود ہے اور اس کا ترجمہ صرف دامادی ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے صحیح فرمایا ہے اور اگر شیعہ علماء نے اس میں مزار کیا ہے مزار مسلحہ تر فرمایا ہے تو اللہ تو نہیں بتا ہے سہر کا لذب موجود ہے موجود ہے لیکن یہ کلام ہے میرے علاقہ میری نظر میں وہ نہیں گزری ہے اور میں نے یہ کتاب پڑھی تھی یہ بہت ہی مجلس میں آگا آپ کا مہربانی سے مگر یہ ہے کہ نہجر ملاغہ جو ہے remember that نہجر ملاغہ is not a comprehensive collection of علی سے وہ ربو کلام نے کہا کہ جو اس میں نہیں ہے نہجر ملاغہ صحیح فرمایا ہے جو انہوں نے کیا ہے وہ موکر ملاغہ کلام نہیں میری نظر سنے کے لئے یہ میں کیوں ایسی ہے جواب دوں جو میں میں نہیں بسکرمائے حضرات آجی رات کو ایک طویل سفر درپیش ہے راکھ صاحب کو لہذا میں آپ سے درغاست کروں ہوں مختصر دیکھ 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 سوال کر لیں تاکہ اس دحمت کو پھر تمام کیا جائے آپ کو دیں آپ کو مجھا میں آغا صاحب نے جو سوال جیدہ اسی زمن میں ذرا سا آگے بڑھا رہا تھا میرے خواہ میں وہ بات واضح دی بسواللہ اور بڑی اہم تھی وہ یہ تھا کہ جہاں تک کہ جنونیس کا سوال ہے وہ تو ظاہر ہے آپ کے تیس سستیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہم ہم کہتا ہوں کہ کافیت تک وہ ثابت ہو گئے لیکن جہاں تک یہ جو سوال میرے خیال میں کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ نحج البلاغہ کے یہ ثابت ہونے کے بعد کہ مولا علی کا کلام ہے اس کلام کی جو اثر پذیری ہونی چاہیے یا اس کا جو ایمپیکٹ آنا چاہیے جس طرح قرآن کا ایک ایمپیکٹ ہے صحیح اس کلام کا ایک ایمپیکٹ ہے غیر مسلم پہ یا غیر شیعہ پہ اس کے بارے میں آپ کا کیا تجزیہ ہے وہ ایمپیکٹ آیا اور آیا تو کس فرم میں آیا یہ ذرا سا اگر وضاحت تک فرمائے نحج البلاغہ کا ایمپیکٹ جو ہے وہ امت مسلمہ پر بہت ہی گہرا ہونا چاہیے تھا لیکن اس کا ایسا نہیں ہوا اس وجہ سے کہ نحج البلاغہ جو ہے اس کو ڈسکور کیا گیا ہے اس سنچری میں جس سنچری میں ہمارا آپ ساتھ لے رہے ہیں اس کو ڈسکور کیا گیا اور سب سے پہلا جو شخص ہے جس نے نحج البلاغہ کو لائم لائٹ میں جو ذمہ دار ہے وہ ایک مصری ہے جس کا نام ہے شیخ محمد عبدو شیخ محمد عبدو سے پہلے نحج البلاغہ جو تھی وہ لائم لائٹ میں نہیں آئی تھی اور نہ کبھی کسی نے توجہ دلائی امت مسلمہ متشکر ہے اس مصری انٹرلیکچول کے کہ جس نے دنیا کی توجہ نحج البلاغہ کی طرف موڑی ورنہ یہ موجود تھی نحج البلاغہ کتابوں میں موجود تھی کتب خانوں میں موجود تھی اور کوئی اسے نہ جانتا تھا یا تک کہ آپ علماء کی تصانیر پہ بھی دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ بہت کم نحج البلاغہ کی طرف ریفرنسز دیئے گئے ہیں نام کے ساتھ بلکہ کلام کے ساتھ ریفرنسز آپ کو بہت ملیں گے بہت ملیں گے استفسار میں بھی اور اصول کافی میں بھی حضرت کے الفاظ ملیں گے اور ان تمام رواد کے نام ملیں گے خضور گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے اس میں دو باتیں بہن فرمائی تھی کہ ایک تو جو قرآن حاصل کیا گیا وہ کچھالوں سے اور پتھوں سے ایک تو یہ طریقہ تھا اور وہی شاید قرآن آجا ہمارے ہاتھوں میں ہے جس طرح سے حاصل کیا گیا ایسا نہیں اچھا نمبر ٹو یہ کہ ایک عمل ممنین نے تیار کیا تو وہ دونوں قرآن ایک ہی تھے یا کچھ پر تھا پہلی بات دوسری بات یہ کہ تحریف آج تک سنوی میں نہیں آئی کہ ہے کیا ایکچولی جو سورہ مدینے کے تھے وہ آپ کبھی کہیں ان کا مقام کہیں قرآن میں مکی پہلے پھر مدنی بات میں اور اسی طرح سے آیتوں میں بھی جو آیتیں آخر میں آنا تھی وہ کہیں اور رکھی ہوئی ہیں جن کا کوئی ربط نہیں ہے ایک بات نہیں یہ پورا جملہ مکمل ہے باقی بے ربط ہے پورا تو اس سسلے میں کیا فرمائیں یہ مدین میں جہاں تک کہ تحریف قرآن کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ مسلمانوں میں تحریف قرآن کے مطالب اجماع ہے اس بات پر کہ دیرز نو تحریف یہ ایک مومن تھا جو ایران میں شروع کیا گیا اور جس میں جس وقت کہ ترکی اور ایران میں لڑائی ہو رہی تھی اس وقت کوشش کی گئی کہ ایک دوسرا قرآن شیعوں کا قرآن الگ ثابت کی جائے سنیوں کا قرآن الگ ثابت کیا جائے یہ ایک پولیٹیکل مومن تھا ایک پولیٹیکل ویپن تھا جو استعمال کیا گیا تھا اور شیعہ شیع کتاب چراج عبدالعزیز دہلوی جو ہے وہ محدث دہلوی لتحریک کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ محرف ہے زیر فور کلام خدا نہیں ہے اور نہ اس پر اعتقاد جائز ہے یہ ہرگز یہ بلکل غلط ہے اس لیے کہ شیعوں میں اجماع رہا ہے امامی آنے متفق ہے اس بات پر اور حضرت انفرمایا یہ جو میں نے آپ کے سامنے نظر بنایا کی تعلیم کی کہ خدا نے اپنی کتاب کو حادی بنا کر نازل کیا ہے بینا فیہ الخیرہ والشر وہ کتاب کے جس میں خیر بھی بیان کیا ہے خدا عن دعالم نے اور شر کو بھی بیان کیا ہے خدا عن دعالم نے تو اگر ہم لوگ یہ مانتے ہوتے کہ محرف ہے قرآن تو یہ دہجل آغا میں یہ جملہ آتا ہی نہیں اور نہ سید رزیز کو نقل کرتے لیکن ہمارے ہاں اجماع ہے تو یاد رکھے گا کہ شیعوں کی متعلق بہت غلط فہمیاں ہیں شیعوں کی متعلق سنیوں کے درمیان بہت غلط فہمیاں ہیں اور اس غلط فہمیوں میں یہ بھی ہے کہ شیعہ جو ہے اس قرآن کو مطور نہیں سمجھتے ہیں وہ اپنا قرآن اللہ حضر فرمائے کہ آپ کے امام حمد واقع علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام امام موسیق عدیب علیہ السلام ان سب کی نواہیات جو ہیں یہ ہے کہ ماں بہجود دفتہ ان کے بیچ میں ہے وہ کلام خدا ہے اور اس پر ہمارا عقیدہ ہے مردگی آپ آخری سوال بس ڈاکٹر شاہر سے محترم ڈاکٹر شاہر میں دو سوالات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ سے آپ ہی کے ارشادات کی روشنی میں پہلا سوال تو یہ ہے میرا کہ جو آپ نے اپنی تھیسس تحریر کی ہے اس میں آپ نے کیا علم الحدیث کو جس طرح سے جاچا جاتا ہے باعث علوم کے ذریعے کہ یہ ضعیف ہے یا کمزور ہے یا سچ ہے یا غلط ہے تو کیا آپ نے کوئی ایسے اصول و ضوابط بنائے تھے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ یہ مولا کائنات کا قول ہے یا نہیں دوسری بات یہ ہے اور دوسرا سوال جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ فرم بلیو ہے کہ نہج البلاغہ جو ہے وہ مکمل نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس ایسے کوئی ثوابت ہیں کہ اس کے علاوہ بھی مزید خطبات یا اقوال ہیں جو ابھی تک شاید نہیں ہو سکے اور عام لوگوں تک نہیں پہنچ سکے اور تیسرا سوال میرا اس ضمن میں یہ ہے کہ جہاں تک میری نظروں سے میں بہت ہی جاہل انسان ہوں گزرے ہیں نہج البلاغہ وہ یہ ہیں بیروت مصر ایران اور پاکستان سے سب سے زیادہ شائع ہوئے اور سب سے قدیم جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا ہے مصر سے تو اب تک نہج البلاغہ کے خطبات اقوال اور مکتوبات بات ہی ہم پڑھتے رہیں تو آپ جو اب تک شرہیں لکھی گئی ہیں نہج البلاغہ کی کیا آپ کی نولیج میں ہیں اور اگر آپ ہمیں بتانا پسند کریں تو ہم آپ کے لیے اس کے مشکور ہوں شکریہ سب سے پہلا میں آپ کا آخری سوال سب سے پہلے لیتا ہوں شروع ہے نہج البلاغہ جو ہے اس وقت ساٹھ سے زیادہ اس وقت ساٹھ سے زیادہ شروع ہے نہج البلاغہ کی لیکن سب سے بہتر شرہ یہ میں آپ کو ٹپ ٹپ دے رہا ٹپ دے رہا سب سے بہتر شرہ جو نہج البلاغہ کی لکھی گئی ہے وہ ایک سنی نے لکھی ابنہ 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 سب سے بہتر نہج البلاغہ کی شرہ جس نے لکھی ہے سپرائز سپرائز اس نے تو کیا ہے ابنہ ابنہ حدید نے کیوں اس کا ثابت کیا ہے کہ یہ صحیح ہے جنوئن ہے اس لیے اس نے ثابت کیا ہے کہ وہ اسٹرال لے رہا ہے وہ اسٹرال لے رہا ہے ابنہ ابنہ حدید جہاں جہاں وہ کہتا ہے کہ امیل منین کے کلام ہے دوئی صورت ہے یا ابنہ ان کے کلام یہ ہے وہ کہتا ہے اپنے خود اپنے ان کے کلام ہے یا یہ نہیں اگر اگر یا ملونین کا کلام ہے اگر یہ کلام ہے تو ٹھیک ہے ہمارا مخصوص آبید اور اگر یہ کلام نہیں ہے اور اسی کو ایک اور ہے جس کا نام ہے زکی مبارک کہ ناجر ملاغہ جہاں پورجری ہمارا ملاغہ جہاں پورجری کہ ناجر ملاغہ پورجری تو اس کے معنی یہ ہے کہ شیعوں سے زیادہ فن نصر میں پروز لکھنے میں کوئی امت اسلامیہ کی کوئی فرد کامل ترید نہ تھی سواشیوں کے وہ کہا رہا تھا کہ سواشی عبدہ لکھا ہے زکی مبارک نے کہ ہم کو تسلیم کر لینا پڑتا ہے کہ شیعوں سے زیادہ نصر عربی میں لکھنے والے موجود نہ تھے جنہوں نے ناجر ملاغہ جیسی کتاب کر لی اس کا الفاظ ہے زکی مبارک کے تو اس پر میں ختم کرتا ہوں اس لیے کہ دیکھیں آج میں سے ہاں فرمائیں بے شک بے شک ناجر ملاغہ ہاں ہاں جیدی آل سنت پہ سا جیدی دی جید سایی بے شک بے شک بے شک بے شک سایی 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 درست ہے درست ہے جیدی اگر آپ نے کبیٹمنٹ کا سوال کیا تو پھر آئندہ ایسا مجھبہ نہیں ہوگا ہاں 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 ہزارات میں بارسی میں ترجمہ وہ کچھ نہیں اس کا تقیی جا کری ہے سبیز جنگوں لگا ابھی انتفا دیا عزیز آگے انتظار ہوا ہے سبیز جنگوں لگا اچھے 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 اور اور کوئی کامنٹ کتے کام ہوا ہے ناجر ملاغہ پر یہاں پاکستان میں یہاں تراجیمی ہوئے حضور پس تراجیمی ہوئے جی ایک بہت مختصر سا رسالہ ہے جہاں کام کیا ہاں تو اس کا ایک فاؤنڈیشن بنا دی یہاں پر ناجر ملاغہ فاؤنڈیشن بنا یہ تشکیل کیجئے جس میں آپ فقط سکالرز کو امپلائی کیجئے وہ بیٹھیں اور فقط ناجر ملاغہ پر کام کریں اب وہ ممکن ہے پہلے جناب نے ایک فگر کوٹ کیا جو فگر جو فکتش آپ کی جگہ آپ نے کہا کہ حردیث کو 22 طریق سے کیا جاتا ہے کیا وہ کون ہے ملاغہ ملاغہ جاننا ضروری ہے یہ حدیث میں حدیث میں صرف آپ کو علم حدیث کے جاننے کے لیے جو ہے ان علموں کے علوم کی ضرورت ہے میں کوئی بہت خابل آدمی نہیں ہوں معمولی چیزیں مجھے آتی ہیں اور وہ علم حدیث کے جاننے کے لیے یہ ہے کہ اس کو علم رجال میں محارت ہو ایک نمبر ایک اس کو زبان میں محارت ہو عربی جانتا ہے اگر عربی نہیں جانا ہے تو بہتر حدیث کا ترجمہ کسے کرے گا علم رجال ایک علم جو ہے وہ زبان لسان العرب دو اور تیسری چیز جو ہے کہ اس کو تاریخ ہے اسلامی سے واقفیت ہو اس لیے کہ بہت سے راوی ایسے ہیں کہ جن کا انتقال ہو گیا سو برس پہلے اور ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فلاں سے فلاں سنا فلاں نے فلاں سنا مر چکے تھے یہ تاریخ سے آتا ہے ہم نے بہت سے روایت ہے ایسے اور اس کے بعد جو ہے علم جو حدیث ہے وہ صحیح صحیح موسق حسن مرتب اور اس پر چار حدیثیں چار قسم حدیثوں بھی ہیں اور غریب غریب یہ یہ چار قسم حدیث ہیں جس پر حدیثوں کی اقسام ختم ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ یوں جانا جانا چاہے تو خرم میں ایک ویریشن ہے وہ نکل آئے گا اب اگر آپ اس کو قسم کرنا چاہتے ہیں وہ انہا حدیث کی اتنی اتنی قسمیں نہیں جتنی جیسے آپ نے فرمایا بابا بائیس قسمیں حدیث کی ماہر ہونے کے بعد پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کونسی حدیث صحیح ہے کونسی حدیث جو ہے ضعیف ہے کونسی حدیث ہے حسن ہے حسن ہے اور کونسی حدیث جو ہے وہ ناقص ہے یا ضعیف ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ یا نہیں ہوتی ہے اور کیا اب حضور معذرت وقت جیان ایسا ہو رہا ہے میں نے ارس کی آپ سے کے اس میں تو یہ ہے کہ میرا خیال سے اگر ایک لفظ میری کسوٹی پکت ایک یہ تھی نیجر بلاغہ کی تحقیق کرنے میں صرف جنوین ہونے میں پر میری کسوٹی تھی وہ یہ تھی کہ میں اسی جملے کو یا اس سے ملتے ہوئے جملے کو ایک ایسی تصنیف سے ثابت کروں کہ جو تصصیر سید رضی کی ولادت سے پہلے تھی یہی تو آپ نے کہا کہ گڑھ لیا ہے تو گڑھنے والے کی ولادت سے پہلے اگر ہم کو مل جائے تو وہ جنوین ہوگی کہ نہیں ہوگی یہ ہے میرا میعا اور یہ ہے میرا تچ سٹون اس میں میری ٹس کی ہے بس حضور اب شکریہ آدھا کرنا ہے صرف ایک آخری سوال آیا ہے وہاں سے خواتین سے تو میں اس کو پیش کرتا ہوں آپ کے لئے کہ ایک عورت کو امیر المومن کی نگاہ میں بہوالے نیجر بلاغہ کیسا ہونے چاہیے یہ مختصر ہیں اگر آپ کچھ ارس پہلے ہیں یہ کسی مولوی کی طرح سے سوال آیا ہے خاتون کی طرف سے آیا ہے گھر والے کہا ہے سوال ہے خاتون نے پوچھا بہتر تو عورت کو جہاں تک کہ عورت کا سوال ہے وہ نیجر بلاغہ میں عورت کے لئے یہی ہے کہ یہ نواقصل اقول ہیں ان کے عورت کے عقل کم ہے اور یہ نہیں ہے کھانا 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 ہے ابھی خواب نہیں ہے اسی لئے تو بہت ہی آپ نے دیکھا میں جواب دینے میں آپ نے دیکھا میں جواب دینے میں کتنا تردد کر رہا تھا ہاں تو اس میں یہ ہے کہ ان کو یہ حضرت نے فرمایا کہ وہ نواقصل اقول ہیں وہ اس وجہ سے فرمایا کہ نواقصل اقول ہیں میرا یہ خیال ہے کہ اس کا ریفرنس جو ہے وہ جمل کی طرف پورے خدبے کا ریفرنس جو ہے پورے خدبے کا ریفرنس جو ہے وہ جمل کی طرف پورے اب آپ اب آپ کو میں نے یہ آئیڈیا دے دیا اب آپ جا کے گھر پہ خدبہ پڑھئی ہے تو دیکھیں کہ ہر نفذ جو ہے مودھی ملنے اور بسرے کی طرف جا رہی ہے تو اس لیے کہ ظاہر ہے ظاہر اگر ہم آپ سے کہیں کہ نواقصل اقول کیسے ہیں وہ آپ یہی کہیے گا کہ دیکھو امام جو ہے جب اس کی بیعت کر لی جب اس کی اجماع یعنی جن جن طرق سے خلافت اول ثابت تھی خلافت ثانی ثابت تھی خلافت ثالثہ ثابت تھی ان تمام طرق سے علی کی خلافت ثابت تھی ہے نا تو یہ نقص اقل نہیں ہے کہ آپ خلیفہ وقت کے خلاف تلوار اٹھائیں تلوار اٹھائیں اور اس کے بعد یہ کہ آپ اس سے لڑیں لیکن لیکن یہ ان کا نقص اقل تھا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر جو تھا اس نے اپنے باپ کے ساتھ بھی نائد صافی کی اور اس کو بھی بہکایا اس کو بھی گمراہ کیا اور زبیر کو اور اس نے اپنے جو ہے خالہ جو ہے سگی خالہ تھی سگی خالہ کو بھی بہکایا ورنہ اگر عبداللہ ابن زبیر نہ ہوتا تو غالباً یہ اقدام نہ کرتی عبداللہ ابن عمر ملہ کے eligible دی Rusیا ملاباً یہ اس سے چلی کے 500 ورائے ہیں اور حضرت ملونین عشية نے دیکھا کیا ضرورت ہے یہ عبداللہ imposing کو زندگی معلوم ہے وہ لائے گئے عبداللہ ابن عمر ان کے بعد کہ یہκہ لئے آپ نے زحمد دی انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب میں جمل جنگ جمل میں جا رہی تھی یہ زہاوی نے لکھا اس کو جب میں جنگ جمل میں جا رہی تھی تو تم نے مجھے روک کیوں نہیں لیا یہ ام المومنین کہہ رہی ہیں اس سے عبداللہ ابن عمر سے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں روک لیا جنگ جمل کے لیے نکل رہی تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ آپ کے اوپر ایک ایسا شخص غالب ہے یعنی عبداللہ ابن زبین ایسا شخص غالب ہے کہ جو بھی کہوں گا آپ اس کی سروائے نہیں کریں گے لہذا وہ آپ نے کیا جا آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا تو انہوں نے ان کو گواہ کر کے کہا کہ میں اس افسوس کو زندگی بھر کروں گے کہ میں کیوں نکلی گھر سے جس گھر میں مجھے رسول بٹھا کے گئے آپ حضرات کا شکریہ آدھا کرنا ہے سب سے پہلے میں جاکر صاحب کو شکریہ آدھا کر دوں شکریہ آدھا کرتے ہوئے ایک ربائی پوش کر دوں جو ساتھ کی کہ اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش چونکہ موضوع ایسا ہے کہ وہ ختم نہ ہونے والا ہے اسرار کے در کھول رہے ہیں خاموش حکمت کے گوھر رول رہے ہیں خاموش اے پہ کے محل شناس جبریل امی اس وقت علی بول رہے ہیں تو حضور بولتے رہے ہیں جبریل امی اس وقت علی بولتے رہے ہیں